بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تصنیم احمد صدیقی ہے اور میں اپنے پرگرام مانو یا نہ مانو کے ساتھ آج مورخہ 31 جولائی 2020 کو آپ سے ایک بار پھر مخاتب ہوں سب سے پہلے تو میرے پاکستانی بھائیوں بزرگوں بینوں اور تمام پاکستانیوں آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک قبول ہو تو کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت پاکستان میں عید کی خوشیاں ہوں گی اور آپ سب لوگ عید و لازہ منانے میں مشغول ہوں گے لہٰذا میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آج میں اپنا پرگرام کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کر رہا کسی اور پی تنقید کے لیے نہیں کر رہا آج میں صرف اور صرف یہ پرگرام کراچی کے حوالے سے کر رہا ہوں جی ہاں کراچی جسے کہ کبھی اروس البلاد بھی کہا جاتا تھا جسے کبھی روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا اور جسے کبھی پاکستان کا دل بھی کہا جاتا تھا کراچی آج بھی پاکستان کا دل ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلے دنوں کراچی میں جو بارشیں ہوئیں ان بارشوں کے بعد کراچی میں جو تباہی آئی اس تباہی پہ پاکستان میڈیا کی بے ہیسی پاکستانی سیاستدانوں کی بے ہیسی اور اس کے بعد سندھ حکومت کی بے ہیسی یا ایمکیوم کے وہ سرکردہ جو پچھلے چالیس سال سے کراچی پہ گھنڈا راج کے کر رہے تھے ان کی بے ہیسی پہ رونا آیا رونا ان پہ ہی نہیں آیا رونا مجھے ان لوگوں پر بھی آیا جو دن میں تین تین ویڈیو کرتی ہیں جو مجھے یہ بتا دیتے ہیں مجھے سے مراد ہے ایک پاکستانی کو جو یہ بتاتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں اتھرمین اللہ نے کیا کہا آج چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے کیا بیان دیا آج لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے کیس میں کیا ہوا آج نواز شریف کے صحت کی رپورٹ کیا ہے آج شعباز شریف کے ساتھ کیا ہوا آج نیب نے کس کے وارنٹ نکالے آج نیب نے کس کو حراسہ کیا یا آج سندھ ہائی کورٹ میں آصف زرداری کے کیس میں کیا ہوا اور آج اسلام آباد میں فاروق اشنائک نے نیب کی عدالت میں کیا درخواست جمع کرائی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میرا خیال ہے اس وقفے کے دنمیان میں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں جس وقت کے عدالت میں کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے کے چکر میں یہ خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں میں کسی ایک یوٹیوبر کے نہیں کہہ رہا میں تمام یوٹیوبرز کا کہہ رہا ہوں یوٹیوبرز خبروں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں یوٹیوبرز ایک دن میں چاچر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں اور ان کے اپلوڈ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک ویڈیو اگر دس منٹ کی ہوتی ہے اور ان کے پندرہ ہزار سبسکرائبر ہیں یا ایک منٹ ویڈیو اگر پانچ منٹ کی ہے اور ان کے دو سو پینسٹھ کے سبسکرائبر ہیں تو وہ لوگ تین ویڈیو کرنے کے بعد اسے ذرب دو سو پینسٹھ کے کرتی ہیں یعنی دو سو پینسٹھ کے ذرب تین اور ذرب دس جیاں اب آپ خود لگا لیں کہ ہم لوگ مالی فائدوں کے چکر میں ہم لوگ کراچی کو بلکل بھول گئے نہ ہم کراچی کو بھولے بلکہ ہمارے آلہ اور باب اقتدار بھی کراچی کو بھول گئے کراچی میں پچھلے دنوں جو بارش ہوئی اس کے بعد جو گند کراچی میں پھیلا اس کے بعد جس طرح شہر میں پانی تھا اس کے بعد جس طرح لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا کیا کراچی اس چیز کے لئے بنایا گیا تھا کیا کراچی میں رہنے والے اس چیز کے حق دار ہیں میں مانتا ہوں کہ کچھ جگہ کراچی والوں کا بھی قصور ہے چالیس سال سے کراچی پہ حکومت کرنے والے یا پینتالیس سال سے کراچی پہ حکومت کرنے والے یا پینتیس سال سے کراچی پہ حکومت کرنے والے کبھی ان لوگوں سے بھی کراچی کے لوگوں نے پوچھا انہوں نے صرف وور دیا انہوں نے ڈر کے وور دیا انہوں نے دھمکی پہ ورد دیا انہوں نے کسی نام پہ ورد دیا لیکن انہوں نے صرف ورد دیا آج کراچے کی تصاویر دیکھ کے آج اگر آپ کراچی دیکھیں تو رونے کو جی چاہتا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی ہے لوگ پانی میں بچوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں ان کے مورسائکلے پانی میں ڈوب چکی ہیں ویگنوں کے اندر پانی ہے بسوں کے اندر پانی ہے لیکن جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے جب بے غیرتی ہوتی ہے تو سیاست آتی ہے جب زیادہ بے غیرتی ہوتی ہے تو بڑا سیاست آتا ہے پھر اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا لیکن میرا سوال ٹی وی اینکر سے نہیں ہے ٹی وی اینکر تو شروع سے اپنے مفاد کے لیے رہے تھے میرا سوال تو ان یوٹیوبر سے ہے میرا سوال تو ان یوٹیوبر سے ہے جو مجھے یہ تو بتاتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیا ہوا آج سندھ ہائی کوٹ میں کیا ہوا آج نیب نے کیا کیا آج جسٹس نے کیا بیان دیا آج اثر میں نالا نے کیا کہا آج عمران نے کیا کہا لیکن کسی بھی یوٹیوبر نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آج کراچی میں کتنی لاشے گری آج کراچی میں کرنٹ لگنے سے جو پانی میں تارے گرنے کی ویسے کرنٹ لگا اس سے کتنے لوگ مرے آج کتنے لوگوں کے گھروں میں پانی گھوس گیا آج کتنے گھروں میں گھٹرہ کا پانی گھوسا آج کراچی میں جو گند پورا شہر کا گند ہے وہ گلیوں میں پھر رہا تھا آج کراچی کی مین روڈ پہ مریوی مشلیاں پائی جا رہی ہیں آج کراچی میں مکانات گر رہے ہیں آج لوگ بے گھر ہو رہے ہیں کراچی میں اس بارے میں کسی بھی یوٹیوبر نے کوئی ویڈیو نہیں کی آج مارے یوٹیوبر اسمان بزدار کی کرپشن پہ تو نو ویڈیو کر سکتے ہیں آج مارے یوٹیوبر چائنہ اور انڈیا کے کنفلکٹ پہ تو دس ویڈیو کر سکتے ہیں آج مارے یوٹیوبر امران کی تعریف میں تو ویڈیو کر کے زمین آسمانی کر لیتے ہیں لیکن آج مارا کوئی یوٹیوبر ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ کراچی کی اندر اس کا کیا ہوا آج لوگوں کو اگر دلچسپی ہے تو وہ یہ بتانے میں ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ کیا ہوا فاروق اشنائیف نے کون سا جھوٹ بولا اثر من اللہ کیا کرتا رہا ہے معذرت کے ساتھ میں کسی جسٹس پہ کسی عدلیہ پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا میں تنقید کر رہا اس بے حصی پہ جو کہ یوٹیوبرز کی طرف سے دیکھنے میں آئے یوٹیوبرز ٹرینڈ سیٹر بن رہے تھے کہ وہ پاکستان میں خبروں کو صحیح طریقے سے لائے لیکن یہ آپ کا کیسا ٹرینڈ سیٹ ہے جس میں آپ صرف عدالتی کارروائی دیکھ رہے ہیں کراچی میں مرتے وے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کراچی میں ٹوٹے وے گھر نہیں دیکھ رہے ہیں کراچی میں گھر میں پانی گھروں میں پانی گھساوا نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے آٹھ دن ویڈیو نہیں کی یہ میری کچھ مذہبی مصروفیات تھیں جس کی موجہ سے میں پچھلے آٹھ دن ویڈیو نہ کر سکا لیکن اس دوران میں ویڈیو پہ بیٹھ کے اس دوران میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ آج شاید یوٹیوبر کوئی یوٹیوبر کراچی کے بارے میں خصوصی رپورٹ دے کوئی یوٹیوبر بتائے کہ آج فلا عدالت نے فوری نوٹس لیا یا کسی عدالت کا کسی چیف جسٹس کا کسی بھی چیف جسٹس کا چھوڑ دیں آپ کے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ کی کر رہا ہوں یا میں سندھ ہائی کورٹ کی کر رہا ہوں کسی بھی چیف جسٹس نے کراچی کے صورتحال پہ کوئی نوٹس لیا آج مجھے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ فی ٹی ایف سے نکلنے کے لیے جنرل باجوہ کی سٹک کام آگئی بہت اچھی بات ہے اگر ہم نے یہ کارروائی کی ہے اگر جنرل باجوہ کی سٹک ایف ای ٹی ایف سے نکلنے کے لیے آئین سازی میں مددگار ثابت ہوئے تو جنرل باجوہ صاحب اس سٹک کو آپ اور جگہ بھی استعمال کر لیں کیونکہ ملکی وفا مفاد سب سے اہم ہے آج ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ فلا آدمی نے ایف ای ٹی ایف کے جب ووٹ ہو رہا تھا تو اس نے کیا بیان دیا مولانا فضل الرحمان نے کیوں نے یہ ایف ای ٹی ایف کی حمایت میں ووٹ دیا ہے اس کے بارے میں تو سب کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں تو نہ کراچی کا میڈیا مرتضی وحاب نہ سید غنی نہ بلاول زرداری عملی اقدامات دکھائیں کہ ان لوگوں نے عملی اقدامات کی کیا کیے کراچی کا گھنڈا جو کہ آج کراچی کا میر بناوا وسیم اختر وہ کیا کر رہا ہے وسیم اختر تم تو چالیس سال سے یا پینتیس سال سے تمہاری پارٹی تو کراچی میں حکومت کر رہی ہے تم اپنے پینتیس سال کا حساب دو کہ تم نے پینتیس سال میں کراچی کی بہتری کے لیے کیا کیا عاصف زرداری سے بھی پوچھ لیتے ہیں بلاور سے بھی پوچھ لیتے ہیں آج بختاور کا ٹویٹ تو دکھایا گیا کہ بختاور نے مایوسی کراچی میں پریشانی کا حضاب پریشانی کہہ دیں ہیں آپ یا کچھ بھی کہہ دیں یہ سیاسی چالوازی کی اور انہوں نے کراچی کی بارشو پر ٹویٹ کی لیکن عملی اقدامات کیا ہوئے عاصف زرداری کو آپ فرد جنب لگنے سے بچا رہے ہیں لیکن آپ نے کراچی کے بارے میں کیا کیا آج کی اہم خبر ایک اور بھی تھی کہ عبد الرحمن ملک چیفہ فارمی سٹاب جنرل باجوہ سے ملا وہ جنرل باجوہ سے کیوں ملا سنثیہ ریچی کے معاملے میں ملا کیا اس سلسلے میں اسے حمایت چاہیے میں نے آج تک سنثیہ ریچی کا نام نہیں لیا لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ اور میں میرا خیال ہے اس کے بعد بھی چند آبر و باختہ عورتوں کے اور چند ایسے عیاش مردوں کے بارے میں ان کی عیاشیوں کے قصوں کے بارے میں میں کبھی ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اگر ان کا ذکر کریں تو اپنا ملک بدنام ہوتا ہے مجھے افسوس ہے تو صرف یوٹیوبرز پہ ہے کہ یوٹیوبرز آپ نے کراچی کی اس حالت پہ کیا کیا آپ اپنا کچھ بتائیں گے آپ اگر دن میں چار ویڈیو کر سکتی ہیں تو ایک پانچ منٹ کی ویڈیو آپ کراچی کے بارے میں بھی کر سکتی تھی لیکن آپ بھی پیسہ ذرا پیسہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں آپ نے بھی کراچی کے بارے میں کچھ نہیں کیا اور یہی مجھے آپ سے گلا ہے آپ اپنے مالی فوائد کے لیے اپنے سب سے بڑے شہر کراچی کو بھول گئے اور کراچی کے لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہیں وہ کوئی آج کی نہیں ہے وہ تیس سال وہ چالیس سال پہ محیط ہے چالیس سال سے وہ کرب میں رہ رہے ہیں چالیس سال سے وہ غنڈوں کے زیرے سائے رہ رہے ہیں چاہے وہ آج کے غنڈے ہیں اور چاہے وہ چالیس سال کے غنڈے ہیں غنڈے تو غنڈے ہی کہلائیں گے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسانیت کے بارے میں بھی سوچیں پیسہ تو آپ کے پاس آ جائے گا لیکن انسانیت کا جو میار آپ گرا رہے ہیں خدا کے لیے اس کے بارے میں بھی سوچیں میرا یوٹیوبر سے صرف یہی گلہ ہے اور یہ گلہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ کسی ایک کا نام لو میں تمام یوٹیوبر کا نام دے رہا ہوں اور سب کو ہی شرم دلا رہا ہوں کہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سی انسانیت بھی کماؤ یہی آج کا میرا پیغام ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات